اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ملک و خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سوامان میں رکھے آمین آج کا بلوگ میں نے دوپیر سے شروع کیا ہے کپڑے میں نے دھوئے تھے سبو سبو اب کافی زیادہ ہوا چل رہی ہے تو میں اوپر آئی ہوں چھت پہ کپڑے اتار کے تو ان کو فولڈ کر کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑے دھو لیتے ہیں تو ان کا جو فولڈنگ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے فولڈ کر کے رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اگر چھوٹے کر رہے ہیں تو اس میں اگر ویسے ہی رکھ دیا جائے تو اتنا زیادہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے کپڑوں کا تو جب ہی آپ کپڑے دھوئیں تو اسی وقت ان کو فولڈ کر کے اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو بچوں کو کہہ دیں یا خود کر کے ویسے تو ڈیلی کے کام ڈیلی ہاؤس وائف جو ہوتی وہ کرتی ہے تو اگر میں یہاں اتار کے لے کے نیچے جاتی ہوں تو یا تو ایمان فولڈ کر دے گی یا میں خود کر لوں گی ایسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں اگر فولڈ کر کے نہ رکھے جائیں تو ہمارا گھر تو کفی زیادہ راش بہت زیادہ پھر راش ہو جاتا ہے تو آج بس میں نے ایک ہی لوڈ لگایا تھا کل تو پرسوں میں نے پانچ چھے لوڈ لگایا تھے کیونکہ آٹھ تس دن سے بارش ہو رہی تھی اوپر اگر آکے ڈالتے بھی تھے کپڑے تو اسی وقت بارش آ جاتی وہ گی لے ہو جاتے تھے تو آج بارش کا ویسے مسمن رائے بادل آئے ہوئے رات کو سکتا بارش ہو جائے لیکن اس وقت بارش نہیں تھی تو میں نے سوچا چلے ان کو میں کپڑے اوپر ڈال لیتی ہوں جب میں نیچے ڈالتی انہوں کپڑے گیلے ہلکے لکے گیلے ہوتے ہیں ڈرائر میں اتنا زیادہ نہیں سکتے جتنے کہ سکنے چاہیے اسی وقت ہم لوگ اس طرح بھی نہیں کرتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں دوپ میں ان کو سکھا کے تو ان کو فولڈ کر کے رکھوں اگر ویسے جب اوپر والا گھر بن رہا تھا تو نیچے ہی میں ڈال دیتی تھی تو اس سے ایک عجیب سی سمیل سی آنا شروع ہو جاتی تھی مجھے وہ کپڑا اچھا نہیں لگتا ہے جو دوپ میں سکھاتی تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی بس جو کام ہے نا وہ اگر کرتے جاؤ تو نکلتے جائیں گے اگر کام نہیں کرو بیٹھے رہو گے سارا دن تو کوئی کام نہیں ہے ایسا ہوتا ہے صبح صبح یوسف اوپر آئے نہیں تھے تو انہوں نے پانی نہیں لگایا پودوں کو تو ابھی میں آئی ہوں تو میں نے کہا سوک رہے ہیں تو ان کو پانی بھی لگا لوں تو کافی زیادہ پودیں ہمارے سوک گئے تھے نیچے جب نیچے ہی پیڑے رہے تو گلابوں کے جو گلاب کے آپ نے تو پیچھے والی ویڈیو ساری دیکھی ہوگی جو میرے ریگولر ویور سے تو انہوں نے دیکھی ہوگی کہ گلاب کے جو بہت سارے پلانٹس میں نے پانچ میرے خیال رکھے ہوئے تھے تو سارے سوک گئے ہیں تو مجھے ان کا تو بڑا زیادہ افسوس ہے میرے وہ گملے جو ہیں سارے خالی پڑے ہوئے ہیں تو ابھی جیسے ہی میں سیٹ کروں گی اوپر والا پورشن سیٹ کروں گی تو یہ بھی ساری چیزیں آئیسے سے انشاءاللہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی وہ بڑے جو گملے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں تو وہ سوک گئے تھے نیچے رکھنے سے تو میرے جو پدینہ لگایا ہوا تھا کافی اچھا اتنا اچھا تھا میں روزانہ اس کا قیوہ بنا کے پیتی تھی لیکن وہ بھی سوک گیا اور نیازبو کا پودا جو تھا وہ بھی سوک گیا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ہم نے نیک وہ لگائے ہیں وہ جو ہوتا ہے پدینہ پدینہ میں لے کے آئی تھی ہائپر سے تو وہاں جو جڑوں والا تھا نا وہ میں نے لگا دیا تو وہ ہی ہو جاتا ہے دوبارہ جو میں بیج وغیرہ ایسے تو میں نہیں لگاتی میں ایسے لگا لیتی ہوں جو میں لے کے آتی تو وہ پودے تو بلکل ہی سوک رہے تھے تو میں اوپر آئی ہوں تو ڈال رہی ہوں اور کافی زیادہ پودے جو ہیں وہ نیچے والے پورشن میں جب رہیں اندھیرے میں رہیں تو وہ کافی اچھے ہو گئے تھے تو کوئی کوئی جو انڈور تھے وہ ٹھیک رہے آؤٹڈور جو رہتے ہیں وہ زیادہ تر وہ خراب ہو گئے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا پدینہ جو ہے وہ جڑوں والا میں پدینہ لے کے آئی تھی تو ایسے میں نے یہ گملوں میں لگا دیا یہ دیکھیں تو وہ کافی اچھا ہو رہا ہے اب تو جو یہ والا ایلو ایرہ کا پلانٹ ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے دھوک میں رکھا تو اس کا ایک دم سے یالو یالو کلر ہونا شروع ہو گیا تو اس کو اب میں نے پھر چھاؤں میں رکھا ہے جہاں پہ چھاؤں زیادہ تر آ رہی ہے تو وہاں میں رکھا ہے تو اس کا کلر جو ہے دوبارہ گرین ہونا شروع ہو گیا تو آج میں کچن میں بنا رہی ہوں زردہ اور میرا بڑا زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں آج زردہ پنا ہوں تو پانی میں نے اوپر رکھ دیا زردہ رنگ جو ہے وہ بھی میں ڈال دیا ابھی بوائل ہوگا تو اس کے بعد ایک گھنڈہ پہلے میں نے وہ سیلے والے چاول ہوتے ہیں ان کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کا کافی اچھا زردہ بن جاتا ہے تو ایک گھنڈہ بھگو کے میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا ایسے ہی بیٹی بٹھے خیال آیا دل میں خیال آیا کہ زردہ بنایا جائے کبھی گبار بہت زیادہ دنوں کے بعد میٹھا اچھا بھی لگتا ہے تو مجھے اصل میں جو زردہ ہے نہ صرف اور صرف گھر کا ہی اچھا لگتا ہے مجھے یہ دیکھ وغیرہ کا جو ہوتا ہے وہ نہیں اچھا لگتا تو مجھے گھر کا اچھا لگتا ہے تو میں ابھی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر رہی ہوں کیونکہ زردہ تو سال میں ایک آت دفعہ ہی میں بناتی ہوں زیادہ میں بناتی نہیں ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتی جب میں زردہ بنانے لگی تو میرے پاس فید چینی نہیں پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے عظیم کو کہا کہ مجھے آج کل ہم لوگ شکر استعمال کر رہے ہیں تو جو ہے زردہ وہ تو چینی کا ہی اچھا لگتا یا شکر کا نہیں اچھا لگتا تو پھر میں نے اس فید چینی منگوائی جاولمنٹ ڈال دیئے ہیں اور کلر بھی کافی اچھا زردے کا کلر کافی اچھا لگ رہا ہے تو بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب یہ اچھی طرح بائل ہو جائے گا اس میں ایک کنی بھی میں نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ سیلے وال جو چاول ہیں ان میں ایک کنی بھی نہ ہوں پھر بھی یہ بڑے اچھے ان کے اندر جان سی ہوتی ہے جب پک بھی جائے نا تو جان سی ہوتی ہے ابھی میں چیک کر رہی ہوں تھوڑا سا قصر ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے اور رکھ دوں گی بس ابھی اس کو میں نے آنچ کو بند کر دی ہے چھوٹی آنچ پہ کر دیا ہے اور اس کو میں ڈرین کر لوں گی ڈرین کر کے تو یہ جی میں ایک چھاننی سے اس میں ڈال کے تو رکھ دوں گی تو سارا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گا تو ایک گلاس میں نے چاول کا لیا تھا اور تھوڑا سا کم میں نے چینی کا لے لیا ہے کیونکہ چینی ہم بہت نارمل سی کھاتے ہیں بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے تو تھوڑا سا کم میں نے کر لیا اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ پورا گلاس بھی ڈال سکتے ہیں چینی کا جتنا جتنی کانٹریٹی آپ کے پاس چاول ہوں گے اتنی کانٹریٹی کے یہ چینی ہو لیکن اگر کم کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کم رکھ لیں جتنا میں نے کم رکھا ہے تو اس میں اتنا ہی پانی میں نے جتنا چینی ہے اس سے تھوڑا سا کم میں نے پانی ڈال دیا تھا آدھا گلاس پانی ڈالا ہے تو اس میں بس بائل کرنے کے لئے میں نے چھوڑ دیا علاچی بھی ابھی ڈال دوں گی اور یہ جی سوگی گری ہے اس کو میں نے گری کو میں نے کٹ لیا تھا اور ابھی میں نے دھو کہ اچھی طرح خوشک کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ پکے گا ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے تو یہ جاگ سی بن جائے گی تو ایک چمچ جو ہے ڈڑ چمچ میں نے گی دیسی گی کا ڈال دی ہے دیسی گی کو اتنی دیر تک پکانا ہے اس کی سمیل سی جو ہوتی وہ ختم ہو جائے کیونکہ دیسی گی کی کیسو کیسو کو اچھی نہیں لگتی تو وہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں دیسی گی کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے ہمیں کوئی اتنا زیادہ برا نہیں لگتا کیونکہ ہم لوگ شروع سے جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم لوگ اچھا آئل تو ہم نے جب سے شادی ہوئی آئل ہم نے اس وقت استعمال کرنا شروع کیا ہے ہم ہمارے گھر میں دیسی گی ہی استعمال ہوتا تھا ہم نہیں سالن میں بھی دیسی گی چاولوں میں جو بھی زردہ پریانی جو کچھ بھی ہمارے گھر میں بنتا تھا تو دیسی گی میں بنتا تھا ہمارے گھر میں امی چاٹی ولی لسی بناتی ساتھ مکھن ہوتا صبح صبح مکھن اور چینی ڈال کے ایسے بھی روٹی کھا لی جاتی چوری بنا کے کھا لی جاتی تو اس طرح ہمارے گھر میں جو روٹین ہوتا تھا یہ ہوتا تھا تو ابھی تو شہروں میں آئل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اپنی مرضی کی کوکنگ ہو رہی ہوتی اس وقت نارمل سی کوکنگ ہوا کرتی تھی ابھی ساتھ ایمان نے رکھا ہوا ہے آلو گو بھی کا سالن وہ بھی کوکر میں تو میں نے اس کو منع کیا تھا کہ جب اس نے رکھ لیا تو اس کے بعد انہوں میں جلدی بن جائے گا دوپیر کا چلے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ابھی ہمارا جو ہے زردہ بہت ہی مزے دار سا بن کے تیار ہو چکا ہے اور جلدی جلدی میں تو نکال لوں گی اور جا کے کھاؤں گی اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسیپی کو ٹرائی کر کیجئے بہت ہی مزے والا آپ کا بھی زردہ بنے گا اگر اچھا بنیں اگر آپ اس ریسیپی کو دیکھ کے بنائیں تو پلیز پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا زردہ کیسا بنا ابھی میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں اور ابھی کھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور ویڈیو جی یہی تک ہے نیکسٹ ویڈیو ملقات